جا جھوڑت میری مادی بھی دیکھی ساٹھ کی دہائی میں دنیا پاکستان کی مثال دیا کرتی تھی اصولوں پر چلنے والی قوم ترقی کرتی ہے قوم جب اصولوں سے ہرچاتی ہے تو نیچے آ جاتی ہے جو صلاحیتیں پاکستانی قوم میں ہیں وہ کسی اور میں نہیں پاکستان میں ترقی آفتہ ملک بننے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے مودی گزشتہ پانچ اگست کو بہت بڑی غلطی کر بیٹھا مودی نے پاکستان کے خلاف نفرت کی بنیاد پر الیکشن جیتا مودی نے ہندوطوہ کی بنیاد پر انتخاب جیتا بھارت کو بار بار کہا کہ آپ ایک قدم اٹھائیں ہم دو قدم بڑھائیں گے پی جے پی حکومت نے آنے پر مودی کا کشمیریوں پر ظلم بڑھ گیا بھارت کے تمام اقدامات کے پیچھے تکبر ہے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی نے ایک بار پھر سے دنیا کے سامنے قوم کا عظم دہراتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں پاکستان کبھی بھی کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا اگست دوہزار انیس کے اقدامات کے بعد کشمیر کے اندر ایک ظلم اور زیادتی کے اعتبار سے ایک نئی وبا اور زیادہ خطرناک انداز سے وہاں پر عوامل شروع ہوئے ایک جیل بنا دیا لوگوں کے اوپر ہمیشہ سے ظلم ہوتا رہا ہے مگر یہ کہ مزید بڑھ گیا پچھلے سال کے اندر تو لہٰذا آج کا دن بڑا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کم سے کم ہم اپنی بات دنیا کے سامنے رکھ سکیں صدر پاکستان کا سینٹ کے خصوصی اجلاح سے خطاب میں کہنا تھا کہ آج کے دن ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے بھارت نے گزشتہ ایک سال سے کشمیریوں کے بنیادی حکوم کو بامال کیا ہوا ہے ابھی تک کشمیری کا عادت نظر بند ہے ڈاکٹر آریف علی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیری میں بیمار ہسپتال بھی نہیں جا سکتے گزشتہ ایک سال میں تیرہ ہزار کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اس کے اراوہ مقبوضہ کشمیری کی معیشت کو بھی بہت بڑا نقصان ہوا پچھلے ایک سال میں سات لاہ کشمیری بے روزگار ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پانچ اگست کا اقدام فاشسٹ ہندتوہ کی اقاسی کرتا ہے چوبیس اکتوبر انیس سو سنتارس کو کشمیری عوام نے آزادی کا اعلان کیا تھا لیکن نہرو دور سے آج سے کشمیریوں پر شکنجہ کبھی کم نہیں ہوا لاکھوں کشمیریوں کو شہید کیا گیا بھارت سے صرف نے صرف کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف پیلٹ گن استعمال کی صدر مملوقت ڈاکٹر آریف علی نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ دنیا آنکھیں کھول کر کشمیر میں انسانیت سوز مظالم کو دیکھے وہاں بچے کے سامنے نانا کو مار دیا گیا کیا دنیا کو یہ ظلم نظر نہیں آ رہا یہ سراسر ظلم ہے بچے کے نانا کی لاش پر پاؤں رکھ کر تصمیریں اتروائی گئیں سینڈنٹ نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر آدمی سطح پر تسکلیم شدہ متنازع علاقہ ہے بھارت اقدامات جنوبی ایشیا کے امن و استحقان کے لیے شدید خطرہ ہیں کشمیری پر سینڈ کے خصوصی اجلاس کا انعقاد خوش آئند ہے چیئرمن صادق سنجرانی کی سربراہی میں سینڈ کا خصوصی اجلاس ہوا جس میں صدر مملکت عارف علبی بھی شریک ہوئے اجلاس کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کی قرارداد پیش کی جسے ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا بھارت نے ایک سال سے کشمیر میں لاکڈاؤن کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں ہندتوہ ایجنڈے پر عمل کیا جا رہا ہے سرچ اپریشن کے نام پر نہتے کشمیریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کشمیریوں پر مظالم اور قبضہ اقوم موت حیدہ کی قراردادوں کی خلاورزی ہے بھارت ایل او سی کی مسلسل خلاورزیاں کر رہا ہے بھارت اقدامات خطے کے عامل کے لیے بھی خطرہ ہیں بھارت پین الاقوامی مبسرین اور میڈیا کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت دے قرارداد پیش کیے جانے سے قبل شام حمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شودہ متناسہ اراقہ ہے بھارت اقدامات جنوبی ایشیا کے امنوں استحکام کے لیے شدید خطرہ ہیں کشمیر پر سینٹ کے خصوصی اجلاس کائنکات کوش آئیں تھے آج میلی جزبے سے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا میں تمام سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں کہ کشمیر کے مسئلے پر سب نے یکجہتی دکھائی ہے مقبوضہ جمع کشمیر کی غیر آئینی طور پر حیثیت بدلنے کا ایک سال مکمل ہونے پر پاکستان بھر میں یوم میں احساس سال منایا جا رہا ہے اسلام آباد میں ریلیاں نکالیں گئی جبکہ صدر مملکت عریف الوی شاہ محمود قریشی وزیر اطلاع شبیلی فراہ سمیت متعدد وزراء اور رکین پارلیمنٹ نے ریلیوں کی قیادت کی اسلام آباد میں شہرائے دستور پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیرے قیادت یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی جس میں صدر مملکت عریف الوی شیرمن سینٹ سپیکر قومی اسمبلی بفاقی وزراء سینٹرز اور شہرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی جہاں پر کشمیریوں سے اظہاری جگجہتی کے لیے شرکہ نے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی صدر مملکت عریف الوی نے ریلی سے خیتاک گرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے اسرائیل سے سیکھا کیسے ڈیموگرافی کو بدلا چاہے انڈیا نے اسرائیل سے ظلم سیکھا کشمیریوں پر پیلٹ گن کا استعمال کیا کشمیری بھارت کے ساتھ ایک قدم چلنے کو تیار نہیں بھارت کی ہندتوہ سوچ نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاع شبی فراز کی قیادت نے ریلی نکالی گئی مختلف مکتب فکر کے افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی اپنے خطاب میں شبی فراز نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو جیل میں تبدیل کر دیا پوری قوم کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے کشمیریوں کو بھارتی تسلط سے آزادی ضرور ملے گی بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا حساب دینا ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ہر پاکستان کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے ان کی تقالیف کا احساس ہے کشمیر میں شاری انسانیت سوز مظالم سے دنیا بے خبر رہی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے پیغام میں کہا کہ کشمیریوں کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ تنہا نہیں ہیں ہر پاکستانی آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے آپ کی تقالیف کا احساس بھی ہے کشمیر میں جاری انسانیت سوز مظالم سے دنیا بے خبر نہیں نہتے کشمیری فوجی محاصلے میں دوہرہ لوکٹاؤن چھیلنے پر مجبور ہیں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دنیا بھر میں بھارت کا اصلی چہرہ بے نکاب ہو چکا وزیر آزم بطور سفیر کشمیریوں کا مقتمہ لڑ رہے ہیں بطور وزیر خارجہ آپ کی ترجمانی کرنا میرے فرائز میں شامل ہے کشمیریوں کی آواز کو ہر ملک کے داروخلافہ تک لے کر جاؤں گا غاسبوں کو غلط فہمی ہے کہ جبر سے کشمیریوں کی آوازیں دبائی جا سکتی ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کہتے ہیں کہ پانچ اگست کا بھارت اقتام کشمیریوں سے ان کی شراخت چھیننے کی مصموم کوشش ہے راجہ فاروق حیدر نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ بھارت کے خون آشان وزیراعظم نریندر موڈی کو کہتا ہوں کہ ریاست جمعہ کشمیر تمہارے لیے ترنوالہ ثابت نہیں ہوگا دوسری جانے وہاں بچنے والے مسلمان ہندو اور سکھ سمیت تمام مظاہب سے تعلق رکھنے والے شہری اس سازش سے اچھی طرح واقع ہیں بھارت کشمیریوں کو اپنے ہی ملک میں دوسرے درجے کا شہری بنانا چاہتا ہے کشمیر کی شنافت کی لڑائی وادی میں لڑی جا رہی ہے جمعوں کے بھائی ساتھ تھے وزیراعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر اور گلکت بلدستان کے عبان کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ ہیں اقوام عالم سے کہتا ہوں کہ خطے پر جنگ کے بادل منتلا رہی ہیں کب تک آزاد کشمیر کے لوگوں کو روکا جائے گا یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی آزادی کی جدوجہد میں شامل ہوں حریت رہنماء یاسین ملک کی اہلیہ میں شاہر ملک نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ پانچ اگست کو مقبوضہ کشمیر کی عوام کے خلاف بھارتی حکومت نے ڈیتھ وارنٹ چاری کیا موڈی حکومت نے ثابت کیا کہ وہی آدمی قوانین کی این دھجیاں اڑانے والے ہیں خدا تمہارا نہیں خدا ہمارا ہے اسے زمین پہ یہ ظلم کب گوارا ہے لہو پیوگے کب تک ہمارا اے دھنوانو بڑھاؤ اپنی دکانیں ایسی موذر کے دیوانو نشان کہیں نہ رہے گا تمہارا اے شیطانو خدا تمہارا نہیں خدا ہمارا ہے آج کے دن مقبوضہ جمہو کشمیر کی عوام کے خلاف ہندوستان نے ایک ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا 370 اور 35 اے کو جو ایبروگیٹ کیا دراصل یہ ڈیتھ وارنٹ یہ جنوسائٹ کا جو ایکٹ ہے یہ ہندوستانیوں نے ہندوستان کی سرکار نے کشمیریوں کے خلاف نہیں کیا بلکہ اپنے خلاف کیا ہے کھل کے انہوں نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ یہ سب سے بڑے وائلیٹرز ہیں انٹرنیشنل لوگ کے انٹرنیشنل ہیمنیٹیرین لوگ کے اور یو این کی سیکیورٹی کانسل ریزولوشنز کے پہلے تو ہندوستان کی اپنی فورسز اوکیپیشنل فورسز نے قبضہ کیا تھا مگر اب ہندوستان کی حکومت نے اپنی عوام کو ایک گرین چٹ دے دی ایک لائسنس دے دی ہے کہ جاؤ کشمیریوں کے گھروں پر قبضہ کرو ان کی زمینیں لے لو ان کے سارے رائٹس لے لو ان کی ایڈنٹیٹی کے رائٹس لے لو اور ان کو ریفیجی بنا لو مگر کب تک خدا تمہارا نہیں خدا ہمارا ہے خبر کو سلسلہ آگے بڑھاتے پر آپ کو بتائیں گے کہ لاہور میں کشمیریوں سے اظہار جگ جہتی کے لیے وزیراعلا پنچاب اور گورنر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی اسمان بزدار نے کہا کہ کشمیری پاکستان کی شہرگ ہیں کشمیریوں کے ساتھ گھڑے ہیں اور ہر سطح پر حمارت جاری رکھیں گے لاہور میں سب دس بچے سائرن بجایا گیا اور ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی گورنر ہاؤس سے چیرنگ کراس تک ریلی نکالی گئی صوبائی بزراء فیاضل خسن شوہان میاں اسلم اقبال ملک نومان احمد لنگریہ اختر ملک اور ارکان پنجاب اسمپلی سمیت عوام نے بڑی تعداد میں ریلی میں شرقت کی وزیراعلا عثمان بزار نے ریلی کے شرقہ سے خیطاب میں کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہرک ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر سطح پر حمارت جاری رکھیں گے عثمان بزار نے ڈیویجنل ہیڈ کوارٹر میں ایک شاہرہ کا نام سینی نگر سے منصوب کرنے کا اعلان کیا گورنر شاہری محمد سرور نے کہا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے موڈی نے ظلم کیا موڈی کا شہرہ ہر سطح پر بے نکاب کر رہے ہیں کشمیر کی آزادی تک جدو جہد جاری رہے گی مسلم لیگ نون نے یوم سحصال کے حوالے سے پریس کلپ کے باہر ریلی نکالی جس میں لیگی رانماؤں اور کارکنوں نے شرکت کی مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں علی تارک سے چھوی علی تارک تفصیلات سے آگاہ کیچے گا کشمیر بنے گا آج ملک بڑھ میں یوم سحصال منائے جا رہا ہے ایک سال ہو گیا ہے کشمیر جو ہے بھارت نے گیر قنونی طریقے سے خصوصی حیثیتی ختم کر دیئی ہے اس وقت ہم پریس کلپ کے باہر مجود ہیں نون لیگی جو ارکان ہیں انہوں نے یہاں پہ ریلی نکالی ہوئی ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ نون لیگی سینئر جو رہنم ہیں مجود ہیں ان سے بات کر دیئے ہیں کہ کیا کہتے ہیں سوالے سے یہ ظلم ہے یہ جبر ہے ہندوستان نے کشمیریوں کو لاکڈاؤن کر دیا اللہ نے ساری دنیا کو لاکڈاؤن کر دیا ابھی ہندوستان کو ناخون کے حال لینے چاہیے اور مودی کو سوچنا چاہیے کہ ہم یہ جبر کر رہے ہیں یہ الٹا انڈیا کو ڈسنٹیگریٹ کرے گا انشاءاللہ آپ بتائیے گا کہ ابھی تک جو پاکستان کی حکومت نے کام کیا پولیسی اس کے اوپر ہے کشمیر کے اوپر آپ کیا متفق ہیں دیکھیں جس لفظ کو کام کہتے ہیں وہ تو ابھی تک ہماری حکومت نے کچھ نہیں کیا صرف ایک تقریر فرمائی اور اس کے بعد کشمیریوں کو ان کے حال پر جھوڑ دیا تو کشمیریوں کو تقریروں کی نہیں عملی پریکٹیکل مدد کی ضرورت ہے اور ہم سب تیار ہیں گورنمنٹ پالیسی دے آگے لگے تمام اپوزیشن پارٹیز کشمیر کے معاملے پر کٹھی ہوں گی لیکن حکومرانوں کو چاہیے کہ لفظی گولہ باری کے بجائے عملی گولہ باری کریں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نقشہ میں کشمیر کو ایڈ کر لیے اس سوالے سے کیا کہتے ہیں دیکھیں نقشوں سے اگر کشمیر ملتا ہوتا تو پہلے مل جاتا میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ڈرامے باری چھوڑیں لفظی گولہ باری چھوڑیں پریکٹیکل کام کریں کشمیریوں کے لیے لفظی گولہ باری چھوڑی جائے اور اپنی اقدامات کیا جائیں آپوزیشن کا کہنا ہے کشمیر کے حوالے سے حکومت کو سجیشن دیتے ہوئے لی تاریخ بہت شکریہ تمام تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تو دوسری جانے گورنر سندھ عمران اسمائل کا کہنا ہے کہ کشمیر کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنتے ہوئے خاموشی سے نہیں دیکھ سکتے گورنر سندھ عمران اسمائل نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ سیاسی نقشہ نہیں بلکہ پاکستان کا حقیقی نقشہ ہے دنیا نقشہ پاکستان کی اصل ترجمانی کرتا ہے گورنر سندھ عمران اسمائل نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے قوم موتحدہ میں کشمیر کا اصل موقف سامنے رکھا اور مقبوضہ کشمیر کی بندش کا مقدمہ وزیراعظم نے پوری دنیا کے سامنے لڑا انہوں نے کہا کہ سیری نگر کو بھارتی فوج نے دہشت نگر بنا دیا ہے ہم آج کا دن یوم احساس سال کشمیر کے طور پر منا رہے ہیں اور اب آپ کو بتائیں گے کہ کشمیریوں سے اظہاری جگ جہتی کے لیے تحریک انصاف کا ٹرین مارچ کراچی سے شروع ہونے والا ٹرین مارچ سکھر ریلوی سٹیشن پر اکتتام پذیر ہوگا کراچی سے ٹرین مارچ کی دوانگی کے وقت خیتاب کرتے ہوئے فردوز شمیب نقوی نے کہا کہ ہم مودی کا بدتری ان شہرہ دنیا کے سامنے بے نکاب کریں گے حلی مادل شیخ نے کہا کہ ایک سال سے کشمیریوں کو گھروں میں محصور کیا ہوا ہے وزیر آزم آزاد کشمیر نے جو سیاسی نقشہ جاری کیا وہی حقیقی نقشہ بنے گا گراچی سے سکھر تک الام ٹیزور پر سیلی نگر ایکسپریس مقبودہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے کا حصہ بنا دیا گیا وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی نیا نقشہ اقوام متحدہ میں پیش کیا جائے گا وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا نقشہ پہلا قدم ہے یہی پاکستان کا سرکاری نقشہ بھی ہوگا مسئلہ کشمیر کا حل ایک ہی ہے جس کے لئے پاکستان کوشش کرتا رہے گا نئے نقشے کی تقریب رونمائی سے خطاب میں وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت نے پانچ اگست کا جو اقدام اٹھایا یہ نقشہ اس کی نفی ہے مقبودہ کشمیر کے لوگ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی منظل تک ضرور پہن جائیں گے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام معتحدہ کی قراردادوں میں ہے ہم سیاس سے جدوجہد کریں گے فالچ جدوجہد کو نہیں مانتے کشمیر کا مسئلہ دنیا کے ہر فورم پر اٹھائیں گے جب تک زندہ ہے پاکستانی قوم کشمیر کے لئے جدوجہد کرے گی وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ نقشہ میں لائن آف کنٹرول کو واضح طور پر ظاہر کیا گیا ہے کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا یہ نقشہ پہلا قدم ہے آج تاریخ کا اہم ترین دن ہے آپ کو یہاں پر اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں بیت المقرم مسجد کے سامنے جماعت اسلامی کی ریلی میں دھماکہ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بیت المقرم مسجد کے سامنے جماعت اسلامی کی ریلی جس میں دھماکہ ہوا ہے بیت المقرم مسجد کے سامنے جماعت اسلامی کی ریلی کے قریب دھماکہ ہوا ہے افسوس ناق خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں یوم سیسال کے حوالے سے پاکستان بھر میں ریلیاں نکالی جا رہی تھی یوم جگجہ تھی کشمیر کے حوالے سے آپ ساتھ دیا جا رہا تھا جہاں پر دھماکے میں دو افراد زکمی ہوئے ہیں بیت المقرم مسجد کے سامنے جماعت اسلامی کی ریلی میں دھماکہ جس میں دو افراد زکمی ہونے کی ابتدائی اطلاعات ہیں دھماکے میں دو افراد زکمی اسپتال منتقل کر دیا گیا کراچی میں بیت المقرم مسجد کے سامنے جماعت اسلامی کی ریلی میں دھماکہ جس میں دو افراد زکمی ہو گئے ہیں جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بیت المقرم کے سامنے جماعت اسلامی کی ریلی کے قریب دھماکہ ہوا ہے زرائی کے مطابق حملے میں دو افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ سکیورٹی اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے آج یوم میں اس احسال کے حوالے سے ملک بھر میں ریالیاں نکالی جا رہی ہیں کراچی میں بھی ریالیاں نکالی گئی جہاں بیت المکرم کے سامنے جماعت اسلامی کی ریالی کے قریب دھماکہ ہو گیا ہے زرائی کے مطابق حملے میں دو افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ سکیورٹی ادارے نے علاقے کو گھیرے میں بھی لے لیا ہے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں جہاں پر یوم میں ایس تیسال کے حوالے سے ریلیاں نکالی جا رہی تھی بیت المکرم کے سامنے جماعت اسلامی کی ریلی تھی جہاں دھماکہ ہو گیا ازرائے کے مطابق حملے میں دو افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ سیکیورٹی ایدار انہیں علاقے کو گھیرے میں بھی لے لیا ہے اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے آپ کو افسوسنا خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں جماعت اسلامی کی ریلی نکالی گئی کشمیریوں کے حق میں جہاں پر دھماکہ ہو گیا دو افراد زخمی ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے اور دھماکے کی نویت بھی جانے کے لیے وہاں پر ٹی میں موجود ہیں قانون نافذ کرنے والے محکمیں وہاں پر موجود ہیں دھماکے کی نویت معلوم کی جا رہی ہے کہ کس نویت کا دھماکہ تھا دھماکے میں اب تک دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کراچی میں بیت المقرم مسجد کے سامنے جماعت اسلامی کی ریلی کے قریب دھماکہ ہمارے ساتھ کراچی سے بیورو چیف ملک منور موجود ہیں ملک منور بتائیے کا کیا اپڈیٹ ہیں جماعت باکر اب بھی ایک اپڈیٹ ہے جماعت اسلامی نے کشمی ریلی کا انقاد کیا تھا جو کہ بیت المقرم گلشن اقبال سے احسن سکوئر تک جا رہی تھی ہم احسن سکوئر سے تھوڑا سا پہلے ہی بیت المقرم مسجد سے قریب ہی کری کر دھماکہ کیا گیا ہے انہی شاہدین کا کہنا ہے کہ موٹر سائکل سوار جو کوئی چیز پھینک کر جیسے ہی فرار ہو گیا تو کوئی چیز پھٹنے سے دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں اطلاعی طور پر آپ کے اطلاعات محصول ہو رہی ہیں اس میں اچھے افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے جنہیں زخمی کو پوری طور پر قریبی اسپطال میں تبینداد کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے اس وقت جاہاں وہ ریلی کے شرکات بھی کافی بکھر گئے ہیں زرزر جاہاں وہ افراد تفریح پھیل گئے جیسے تباکہ ہوا ہے بڑی قداد ریلی میں شرکاتی تھی کشمیر کے حوالے سے جہاں جگہ تھی کشمیر یہ ریلی تھی جو کہ جماعت اسلامی کراچی کے جانب سے بیصل مکرم بھاکیہ سے نکالی گئی تھی اور یہ ایسرنسکوئر کے طرح آگے پڑ رہی تھی ملک مناور یہ بتائیے گا کہ اسریلی میں جماعت اسلامی کے کون کون سے راہنما موجود تھے جی یہ جماعت اسلامی کے صوبائی جو لیڈر شیف ہے وہ اس میں موجود تھی جبکہ کراچی کہا تھے نئی مرمان جو امیر کراچی جماعت اسلامی ہیں سمیت جگر جو ان کے راہنما ہیں وہ بھی موجود تھے مگر ابتدائی طور پر اب یہی ساتھ بات سامنے آئی ہے کہ ان میں تو کوئی بڑی جو ان کے شخصیت ہیں جو راہنما ہیں ان میں سے ابھی کسی کے ایسے نام کے بارے میں جو اطلاع نہیں ملی وہ بخیریت ہیں تاہم اس میں جو ان کے ورکر تھے جو ریلی کے شروعات میں سے ان میں سے اچھے اپرات کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہیں اور انہیں سب انداز گئی اسپطال منٹکل کر گئی میں آپ کو بتاتا چلو کہ ریلی رینجر نے جو ہے وہ ریلی کے شروعات کو روک لیا ہے مزید آگے بڑھنے سے ریلی کے شروعات کو رینجر نے روک لیا رینجر رہسکار جو وہاں پر موجود ہیں تاہم یہ مین گلشن اکپال کی اشارہ ہے جو کہ بزار قید کی طرف اشارہ جاتی حنسن استوائر کے پاس یہ رینجر پہنچ نہیں تھی تو وہاں پر یہ خطاب بھی ہونا تھا مگر چونکہ اب مغرب کا وقت بھی ہو چکا تھا اور یہ اس وقت دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں اتدائی طور پر جو پولیس کا کہنا ہے کہ چھے افراد زخمی ہو گئے ہیں اچھا ملک پنورٹ چھے افراد زخمی ہو گئے ہیں اس کے بعد بھی بتائیے گا کہ ابھی تک معلوم ہو سکا دھماکہ کس نوائیت کا تھا جی ابھی تو جو اینی شہدین سے جو اطلاعات مسئول ہوئی ہیں اینی شہدین کا کہنا ہے کہ موٹر سیکل سوار جو ہے کوچی تھیلے میں پھینکی انہوں نے ریلی کے اندر جو پھٹی ہے جس کے نتیجے میں یہ دھماکہ ہوا ہے اور اتدائی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کریکر دھماکہ ہے کریکر بھیٹا گیا کریکر کے دھماکے کے نتیجے میں ریلی کے شروعات جو اس میں زخمی ہوئے ہیں تو ہم زخمی کو پوری طور پر تیگندات کے اسپطال منٹکل کیا گیا ہے ملک ملعور بہت شکریہ آپ کا تمام تفصیلات سے آپ دیٹ کرنے کے لئے اس وقت آپ کو براہ راہ شہر اقتدار لیا جلتے ہیں جہاں پر امیر جماعت اسلامی سینیٹر سیراج الحق ریلی سے خیداد کر رہے ہیں اسی کی طرف جائے گا وہ پاکستان کا غدار ہوگا وہ کشمیر کا غدار ہوگا عام سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنرل گریسی کی پالیسی انیس سوال تالیس میں اور آج کے پالیسی میں کوئی رتی برپرق مجھے دیکھائیں یہ ایک نظام ہے یہ ایک سوٹ ہے کل بھی جہاد کا لپس استعمال کرتے تھے اور آج بھی آپ کی حکمران جہاد کے لپس سے ڈرتے ہیں آج وزیر آدم کی تقریر کو میں نے سنا اس میں جہاد کا لپس نہیں تھا آزادی کے لیے لڑنے کا عظم نہیں تھا اور صرف یہی بات کی کہ بس میں تقریر کروں گا تو اگر اس حکومت کو مزید دو سال ملتے ہیں ایک سال ملتے ہیں اسی ہے موڈی سرخار کسی بھی صورت ہم پیچھے نہیں ہجیں کہ پاکستان کی شہرگ ہے کشمیر ہر روز کمزور ہو رہی ہے تمہارے آنے کے بعد تو معیشت تباہ ہو گئی ہے پاکستانی روپیہ بیڑ گیا ہے اور تمہارا نظام ترم برم ہو گیا ہے آپ کشمیر کے آزادی کی جدوجہت کو پاکستان کے ایکانومی کے ساتھ اگر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے کشمیر کے آزادی کے لیے کرنے کا میرے بھائیوں کہتے ہیں اندوستان آٹھ گنہ بڑی طاقت ہے میں پوچھا تھا کہ افغانستان میں ہم نہ دیکھا کہ کئے گنہ بڑی طاقت سپر طاقت روس بھی آیا تھا شکست سے دو چار ہوا انگریز آیا تھا شکست سے دو چار ہوا اسلام آباد میں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سے راجل حقہ ریلی سے خطاب جس میں ان کا کہنا تھا کہ روس بھی آیا تھا وہ بھی ناکام ہو کر یہاں سے گیا دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیریوں کے ساتھ کڑے ہیں اور کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اس چیز سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم کشمیریوں کے ساتھ آخری لمحے تک آخری سانس تک ساتھ کڑیں گے بابر آوان کہتے ہیں کہ نقشہ جاری کر کے تکمیل پاکستان کے ایجندا پورا کیا گیا آدھ کشمیر جانے والے تمام راستے شہرہ سیری نگر کہلائیں گے چیرمن صادق سنجلانی کی زیر صدارت سینٹ میں اجلاس ہوا جس میں بھارتی مظالم سے شہید کشمیریوں کے لیے دعای مغفرت کی گئی اس موقع پر بابر آوان کا کہنا تھا کہ یوم استحصال پر کشمیر میں بھارت اقدامات کی مضمت کی جا رہی ہے عالم برادری مقبودہ کشمیر میں مظالم پر سو رہی ہے بھارت قوم موتحدہ کی قرارداد کو تسلیم نہیں کرتا پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی سیاستی صفاتی حمایت جاری رکھے گا بابر آوان نے کہا کہ بھارت کو پیغام ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے پاکستان کی عوام کشمیریوں کے ساتھ ہیں مشیر اطلاع قامران خان بنگش کا کہنا ہے کہ نہتے کشمیری دنیا کی چھوٹی بڑی فوج قوت کا مقابلہ کر رہے ہیں قیبر پکتونخا کے مشیر اطلاع قامران خان بنگش نے جو میں استحصال کشمیر پر اپنے پیغام میں کہا کہ وزیر آزم عمران خان نے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں بھی عمران خان نے دنیا کو کشمیر میں مظالم سے متعلق اگاہ کیا کامران بنگش نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک پاکستان کے عوام چین سے نہیں بیٹھیں گے کشمیر ہائیوے کو سیدنگر ہائیوے قرار دینا وزیر آزم کی کشمیر کاز سے کمیٹمنٹ کا ثبوت ہے اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں بھی عمران خان نے دنیا کو کشمیر میں مظالم سے متعلق اگاہ کیا ہے کامران بنگش نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک پاکستان کے عوام چین سے نہیں بیٹھیں گے کشمیر ہائیوے کو سیدنگر ہائیوے قرار دینا وزیر آزم کی کشمیر کاز سے کمیٹمنٹ کا ثبوت ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں لو سی کے تتہ پانی سیکٹر میں بھارتی فوج کی فارنگ سے فتح پل گاؤں کی اٹھارہ سالہ لڑکی شہید جبکہ شہر شہری زخمی کو گئے بھارتی فوج نے برپور جوابی کاراوائی کرتے ہوئے بھارتی چوکیو کو نشانہ بنایا آئیس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جس میں دو خاتین اور دو رڑکیوں سمیت چھہ شہری زخمی ہوئے بھارتی فوج روانس سال اب تک اٹھارہ سو ستتر بار سینس فائر کے خلا برزی کر چکی ہے بھارتی فوج کی فائرنگ سے پندرہ شہری شہید جبکہ ایک سو چوالیس زخمی ہوئے ہیں شہدہ میں پانچ بچے چھ خاتین جبکہ زخمی عمر سانتیس بچے چھاریس خاتین شامل ہیں اسی کے ساتھ خبروں کا سلسلہ اتام کو پہنچا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کتنا ہی مزید فابنور ابجیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے کیونکہ خبر سب سے پہلے